بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اسلام کے تمام دوستوں کو میری طرف سے محبتوں بھرہ سلام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھے اچھے عمال کا بدلہ اپنے فضل و کرم سے اور انام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر کے رکھا ہے اس کا نام جنت ہے اس کو بہشت بھی کہتے ہیں جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی اور صحت کا سامان موجود ہے سونے چاندی اور موٹی کے جواہرات کے لمبے چوڑے اور انچے انچے محل بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیہ میں لگے ہوئے ہیں ہر طرف ترہ ترے کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سائیدار درختوں کے باغات ہیں ان باغات میں شیری پانی نفیس امدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں ہر قسم کے بہترین کھانے اور ترہ ترہ کے ساف سترے چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں آلہ درجہ کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی موٹی اور جواہرات کے زیورات انچے انچے جڑاؤ درخت ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں ایش و نشات کے لیے دنیا کے عورتیں اور جنت کی ہورے ہیں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں اور خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ حاصل ہیں الغرز جنت میں ہر قسم کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں جنت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہ ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نید آئے گی نہ کوئی مریض ہوگا نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت ہوگی جنتی ہمیشہ جنت میں جوان اور تندرست رہیں گے اہل جنت جو پھل کھائیں گے نہ ان کو پشاب آئے گا نہ پخانا نہ وہ تھکیں گے مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا حضب ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ ہوں گے ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرد کی فضاؤں میں شادو آباد رہیں گے قسم قسم کی نیمتوں اور ترہے ترہے کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے محترم عزیز دوستو آج کی یہ تفصیلات آپ احباب کے گوشت گزار کرنے کا مقصد فقط اتنا سے ہے کہ آپ کے دل میں اس کے حضور کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیں آج کا ہمارا موضوع جنت کیا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے التجاہ ہے کہ پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیال آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور وہ لوگ جو دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں وہ کومنٹ سیکشن میں لازمی اپنا نام لکھ کر بتائیں تاکہ پوری دنیا میں ہمارے سننے والوں کے لیے دعا کی جا سکے میرے محترم عزیز دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ قرآن مجید میں رشاد ہے یعنی صدرت المنتحہ کے پاس ہی جنت الماوہ ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے جنت کی کتنی قسمیں ہیں جن کی تعداد آٹھ ہے جن کے نام یہ ہیں جنت کی منزلیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان ایک سو برس کی راہ کی مسافت ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ مشرق سے مغرب میں اور مغرب سے مشرق میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو جنت کے پھاٹک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے پھاٹک کتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوں کے درمیان چالیس برس کا راستہ ہے مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان کے گزرنے پر حجوم کی کسرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی جنت کے باغات جنت کے باغوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا جو ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر پتی کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں جنت کی امارتیں جنت کی امارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے جس کا گارہ نہائیت خوشکدار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی دھول زافران ہے یہ بھی مروی ہے بعض امارت نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زممرد کی ہیں جنت کی نہریں اور حوز کوسر جنت میں شیری پانی شہد دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں جب جنتی پانی کی نہر میں سے پیئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پی لیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر ان کے بدن میں کمزوری نہ ہوگی اور جو شہد کی نہر میں سے شہد پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ وہ دوبارہ کبھی بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے شراب پییں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے میرے عزیز دوستو چاروں نہریں ایک حوز میں گر رہی ہیں جس کا نام حوز اکاؤسر ہے یہ حوز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوز اکاؤسر ہے جو جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں لائے جائے گا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوز سے اپنی امت کو سہراب فرمائیں گے ان نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمیں بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں کافور، زنجیر، سلسبیل، رہیق اور تصنیم ہیں ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پائی ہو ہمیشہ جنت میں اس کے عمر تیس برس رہے گی اس سے زیادہ کبھی اس کے عمر نہیں بڑھے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہے گا آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے گا جنتیوں کی بیویاں اور خدام ادنا درجہ کے جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ملے گی اس کے علاوہ موتی اور زمرد و یاقود کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سنا کے دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے ہوروں کا جلسہ اور گانا جنت میں ہوروں کا جلسہ ہوگا جس میں ہوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی فنا نہیں ہوں گی ہم چین میں رہنے والیاں ہیں ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی ہم خوش ہونے والی ہیں تو ہم کبھی ناراض نہیں ہوا کریں گی مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے جنت کے بازار ہر جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے جنت میں اللہ کا دیدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ جلہ شانہو کا ایک منادی اعلان کرے گا اے اہل جنت اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اقتصدور فرمائے گا اور جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے جنتیوں کو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت جاری نہ ہوگی اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت نعمت ہے میرے عزیز دوست اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جدید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودویں کے چاند کے طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ انقریب قیامت کے دن اپنے رب جللہ جلالہو کو دیکھو گے یعنی جس طرح چودویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا حجاب نہیں بنتا اسی طرح اپنے رب عزوجل کو دیکھو گے اور اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز اصر کبھی مت چھوڑنا کسی بھی حال میں مت چھوڑنا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور نیکی پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے آمین یا رب العالمین